آشور کی وہ شام قیامت کا وہ سمان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحیم الحمدللہ اللہ تحر نفوسنا بمحبت الحسین السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیئ ذنوبنا مولانا ابل قاسم محمد الصلاة والسلام على آخیه و وزیره و وسیعه و وارث علمی علم الاولین والآخرین علی ابن عبی طالب اما بعد وقت قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حسنہ والخسین سیدہ شباب اہل الجنہ ناظرین محترم محرم الحرام جو پاکنج پاکیزہ پاڑھو ڈکھویل آئیں غم زدہ مہینو حلی رہ ہوا تقریباً این کھڑی چمہاں تا پوری کائنات میں حسین مولا جی مظلومیت بیان تھی رہیا ہر انسان تچھا پر ہائیوان بھی حسین مولا جی غم میں غم گینہ ہیں ان حوالے ساں کیر حسین تھوڑو تعرف کئو ونیے تھوڑو بیان کئو ونیے تاکہ حقیقت ساموہ چی ونیے تو حسین کوئی عام شخصیت نہ ہے مولا امام عالی مقام کوئی محتاج تعارف نہ ہے این کھڑی چمہاں تا کئی اہڑی لکل ڈھکل شخصیت نہ ہے جو کوئی نہ سنیانی دو ہو جے بلکہ اترے قدر کا عرض کیاں تجے کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلموں پڑھے تھو پاڑ کے مسلمان تو صدر آئے تا انن جے کتابن میں یا رسول کائنات جی حدیث یقیناً آئے تا بے تحقیق موجو حسن اے موجو حسین جنت جے جوانن جا سردار آئیں انما اندازو لگائی جے تھو تا محرم الحرام میں حق یو آئے تا مولا امام حسین جوئی ذکر کا یو بنی حقیقت یا آئے تا مولا امام حسین جوئی ذکر بیان تھی بہرحال ہی کئی معمولی شخصیت نہ ہے شیعہ سنی کتب میں پورے مسلمان جے کتابن میں معروف روایتوں مشہور روایتوں مشہور واقعات آئیں تکیری مل ان مولا امام حسن امام حسین کے جن جے والد محترم جو نالو حضرت علی امیر علیہ السلامہ ہے جن جی والدہ جو نالو جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہے جی جلائے رسول کائنات فرمائیو تا فاطمہ جنت جے عورتن جی سردارا یعنی ہی خاندان ہی عظیم خاندانہ ان حوالے ساں جن بچ پنوہ امام حسن امام حسین جو کیری مل رسول کائنات پانجے سینے تے انہیں کے کھیدائیں تھا کیری مل رسول کائنات انہیں کے پانجن کلھن تے سوار کرے کھیدائیں تھا کیری مل مولا امام حسن امام حسین جلائے کائنات جو رسول سواری بن جے تو انما قبر یہا پئی تے ہی کئی معمولی بار نہ ہن ہی کئی عام بار نہ ہن جہن جے لائے رسول جہڑی ہستیب سواری بن جے جہن جے لائے رسول کائنات پانجہ کلھا حاضر کرے جہن جے لائے رسول کائنات پانجو ظلفوں امام حسن امام حسین جے حتن میں دے چھدے یقیناً ہی معمولی بار نہ ہن بارحل ان امام حسین آلی مقام جلائے جہن جے لائے رسول کائنات بارہا تعرف کرائے کدھا فرمائیں تو مجھو حسن امام حسین جنت جے جوانن جے سردار ہیں کری مل فرمائیں تو نجات جی کشتی مجھو حسین آلی مل فرمائیں تو ہدایت جو چراغ مجھو حسین آلی مل فرمائیں تا ایوہ الناس اے انسانو یہ مجھو حسین تھا مجھو حسین کے سنانو چھا مطلب مطلب یہ ہو یہ ہو تا مجھو حسین کے سنانو یہ نہ چھے جو کو اوہو مرحلو اچی ونی جو مجھو حسین جی مار فتق خالی رہ جی ونی یہ ہی وجہ ہے جو ایک ہٹھ ہجری میں یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے لادانے کھاپو کوئی ودھی کا عرصو نہ ہے یہ پنجاہ سال جو عرصو پنجاہ سال جے عرصے میں چھاٹھی وہیو اسلام جے رہنماؤن کے چھاٹھی وہیو اسلامی حکمرانن کے جن اسلام کے ان انداز میں تبدیل کرے چھلیو جو اہل بیت رسولتے اوہے مانھوں جے کہ مسلمان تھا صدرائن اوہے مانھوں جے کہ کلمو تا پڑھن اوہے مانھوں جے کہ دیندار تھا صدرائن رسول کائنات جے گھر آنے تے حملہ آور تھا تھا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم تے حملہ آور تھا تھا آئین غربت میں امامِ آلی مقام امامِ حسین علیہ صلی اللہ وسلم کے شہید کن تھا لیکن افسوس جو مقام یہ ہوا جو عجبی کائنات میں کلم پہنوارا امامِ حسین علی مقام جی شاہر کے سنجانے نائن سگیا وریب کہیں کہیں جائے تھے افسوسا چونوں تو پہوے بیانات بدھا تھا ونین تبایبین شہزادن جی جنگ ہوئی بیانات تھا چند تماز اللہ تخت جنگ تاج جی ضرورت ہوئی اے عزیزو حسین مولا کے تخت جنگ تاج جی ضرورت ہی نہیں جہ جو نانا ختم المرسل ہو جے سردارِ انبیاء ہو جے جہ جو بابا امیر المومنین ہو جے جہ جی والدہ جنت جے عورتن جی سردار ہو جے جے کو خود امامِ حسین جنت جے جوانن جو سردار ہو جے ان کے تخت جنگ جی کی ضرورت ہو بلکہ حقیقت ایا ہے تک کربلا میں حق کئی باطل جی جنگ ہوئی کوئی مسلمان کے حق نہ دو پجے تکوئی وے ہی چوے تبایب شہزادن جی جنگ ہوئی نن نا قطعن نا حسین مولا جنجی عظمت ایتریہ جو رسول کائنات فضائل پڑھن دے نہ تھا تھک جن بلکہ یہ واقعات اصلا تمام مسلمان انجے کتابن میں آئیں تک کائنات جو رسول خطبے میں مصروفا مسجد نبوی میں خطبو ڈہی رہی ہوا حسین مولا جی آمد تھی دامن میں پیر الجوا زمین تے کرن پہ کرن تھے چاہے ہوں تا اچانک رسول کائنات پانچ جو ممبر چھڑی ہوا یہ حسین کے ونی سنبھال ہوا انہم اچھا تھو اندازہ لگائی جی کوئی معمولی شخصیتا کوئی معمولی انسانا نہ بلکہ موجو حسین مولا کائنات میں اگر احسان آئیں تا موجو مولا حسین جاہیں اگر کوئی انسان کل مانگو محمد مصطفیٰ تے کلم پہنوارو اگر کوئی نمازی نماز پہنوارو اگر کوئی کاری قرآن قرآن پہنوارو اگر کوئی باغیرت سدائنوارو آئے تا ما یقیناً چاہی سگا تھو تا حقیقت ہی آئے تا نماز اگر بچی آتا حسین مولا جا صدق بچی آ ازانو اگر بچ اللہ ہیں تو حسین مولا جا صدق بچ اللہ ہیں یہ قرآن اگر بچ اللہ ہے تو حسین مولا جا صدق بچ ہوا اگر دین اسلام بچ ہوا ہے تو مولا امام حسین جا صدق بچ ہوا بلکہ یہ چونچوان زیارت وارث کسی سگا جا جملاہن اسلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ اے آدم جا وارستوت ایسان جا سلام ہو جن اے نوح جا وارستوت ایسان جا سلام ہو جن اے عبراہیم جا وارستوت سے ایسان جا سلام ہو جن اے ختم المرسل جا وارستوت سے ایسان جا سلام ہو جن یعنی یقیناً انما اندازوئیوتو لگے تَأَنْبِيَاجُ مِهْنَتُونَ نَبَّچَنْهَا اگر حُسَيْنَ قُرْبَانِنَ لِيهَا آدم علیہ السلام جی محنت رائے گا حلی ونیہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جی محنت رائے گا حلی ونیہا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جی محنت رائے گا حلی ونیہا حضرت محمد مصطفیٰ جی محنت رائے گا حلی ونیہا اگر حسین قُرْبَانِنَ لِيهَا بس خبر یہا پئی تَأَنْبِيَاجِ مِهْنَتَنْ جَوْوَارِسْ حُسَيْنَا کوئی مختلف سوشل میڈیا تھے گالہائن وارا گالہائے وٹھندہ ہیں لیکن ماں تیئے چوان دوان انہیں کے انیادین اسلام جی وہ حقیقت جی خبر ہی نہ ہے ماں یہ کھڑی چوان تَأَنْ شَایدْ انَنَ مَاو جو کھیر پی تو ہی نہ ہے جی کہ حسین مولا تے اعتراضات تھا اتھارین تَمَازَ اللَّا حُسَيْنَ اگر بیعت کرے ہاتھ زندگی بچی ونیہ سا اچھو تھوڑی دیر جی لائے حسین مولا جی بارگاہ میں حلی سوال کہوں مولا ہن قسم جا افراد انہیں جائیے اعتراضات آہن تَأَگر حُسَيْنَ مولا بیعت کرے ہا تَزِندگی بچی ونیہ سا پہروں سوال ہی ہوا تَب بیعت کہیں جی اینکیر کرے وارثِ انبیاء غیرہ جی وارثِ انبیاء اہڑِ فرد جی جے کو شراب پیاندو ہو جے اہڑِ فرد جی جے کو زانی ہو جے اہڑِ فرد جی جہاں دین سلام جی لج نہ رکھی ہو جے اہڑِ افراد جی یا اہڑِ فرد جی جے کو جواری ہو جے ممکنی کونے لیکن بیعید نہ ہے جو مولا امامِ آلی مقام جو جواب اچھے جی ہاں ہنن جی نظر حسین جی زندگی تیا لیکن یاد رکھو تمہاں جے کے بھی سوال کرنوارا آئے ہو تمہاں جی نظر حسین جی زندگی تیا لیکن حسین جی نظر دین جی زندگی تیا حسین جی نگاہ عبادتن جی زندگی تیا حسین جی نگاہ انبیاء جی محنتنتیا مولا امامِ حسین آلی مقام جو جواب ایو اچھے تبعید نہ ہے جی ہاں حسین شہید تی ونی خیرہ لیکن نماز شہید نہ تھی اسلام شہید نہ تھی دین اسلام بچی ونی حسین شہید تی ونی تخیرہ انہوالے ساں یہاں کوئی بیکار سوالہ جو کچھ ہوئے تھا بھئی امامِ حسین بیعت کرے ہا بہرحال ایترو عرض قیام تمولا امامِ آلی مقام جی کوئی رسول جی اولادما جی کوئی رسولِ کائنات جی اہل بیتما جی کوئی مباحلہ جی میدان میں حق ہی حقیقت جو گواہا جی کوئی حدیثِ قصہ میں امامِ حسین جی شرکتا ہر حق جی میدان میں امامِ آلی مقام جو مقام بلندہ انہو حسین مولا کے بے دردی اصان آشور جی دہار شہید کئی ہوئیو عجیب نہ ہے اکڑے کے سمجھا مسلمان ہویا جنہ رسول جو احترام بھی نہ کئیو جنہ پانجے نبی جی بچڑن جو احترام بھی نہ کئیو جنہ پانجے نبی جی اولاد جو احترام بھی نہ کئیو چھا جنہ گھر میں وہی نازل تھے حسین انہ گھر میں نہ پلیو چھا جنہ رسول تے قرآن جی وہی نازل تھے چھا حسین انہ رسول جی سینے تے نہ پلیو جنہ رسول تے قرآن نازل تے چھا انہ رسول جی دوش اتھر تے حسین نہ پلیو چھا حسین کھا ودیک بے کہنے قرآن جی خبرہ چھا حسین کھا ودیک بے کہنے شریعت جی خبرہ چھا حسین مولا کھا ودیک بے کہنے دین جی خبرہ قطعن نہ توسی سگے بلکہ جتری دین اسلام جی جان حسین اے امام عالی مقام امام حسین رسول کائنات جی اہل بیت کہا انہ کھا ودیک بے کہنے جان نہ جی بلکہ ماں تے یہ کھنی چاہا تے دین اسلام حسین جو پان میں جوڑا جہا سینے میں قرآن لتھوا انہ سینے تے حسین راند کھے دیا جہا رسول جی سینے تے قرآن لتھوا انہ سینے تے رسول کائنات جی سینے تے مولا امام حسین پلیو حسین اے دین اے قرآن جو پان میں جوڑا اے بہترین رب تا اے انہی حوالے ساں ہکڑی بیب روایت ارز کندو حلا تا تا وہاں پان اندازو لگائے تاریخ بودھائی چی تا جنا مولا امام عالی مقام کے شہید کرے نو کے نیزے تے نیزن تے سر کھایا ویا تا مولا امام حسین جے سر اتحرما قرآن جی تلاوت جاری ہوئی اج اگر اسان کے یہ احساس تو تے تمہا کاری قرآن آئے ہاں اج اگر عبادتا تے اسان کے فخر تو محسوس تے تمہا ای ہوئی ارز کندو سا بھائی اسان جے بدن ماں اگر روح قبض تھی ونیے تک کراہ تے قرآن بند تھی تھی ونیے عبادتا جو رجحان بند تھی تو ونیے لیکن ہے واحد حسین جی عظیم ذاتا جہن جی شہادت کھاں پو بھی نو کے نیزہ تے بھی قرآن دی تلاوت جارییا یعنی چھا یعنی مولا امام حسین یہ بدھائن تو چاہے تب ظاہری طریقے ساں اگر اہل بیت ماں اسان جو سر بدن کھاں جدا بھی کئے ونیے تدہ ہم بھی وارث قرآن آسانیوں چھو جو قرآن آسانی پڑھن جانے ہوں تھا قرآن تے عمل کرن آسانی جانے ہوں تھا بہرحال ان حوالے ساں اہڑی عظیم ہستی کے بے دردی ساں ہزارن لکھن جی تعداد میں گھیراؤ کرے سرزمین کربلاتے بے دردی ساں شہید کرے چڑھن دنیا میں اہڑو علمیو نتھیو آہے نتھیتھو سگے عجیب آہے کائنات میں ہر شخص پانی پیندو رہے لیکن اہل بیت حسین اہل بیت رسول جا یتیم بچڑا ماسون بچڑا پانی کھاں محروم ہو جن یو کہڑو اسلاما کائنات میں راوی چاہے تھو عجیب قیفیت ہوئی جو حسین اہل حرم میں تڑپی تڑپی بچڑا روح قبض تھی رہا تڑپی تڑپی مری رہا لیکن مسلمان انہیں کے پانی دیڑن لائے تیار نہ ہویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم مرسل سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمانہ ہے تن نو محرم دہ محرم خاص دہارہ ہیں مجھے حسین مظلوم جا مسلمان ان کے زیب نہ تھو جی تو کوئی اہڑو کم کرے جیما حسین جی یاد خان غافل رہ جی ونے اے مسلمانوں رسول کائنات جو یہ فرمانہ نو انہیں دہ تاریخ تھے مجھے بچڑے حسین انتے گریوں کا مجھے بچڑے حسین تے آہوزاری کا مجھے بچڑے حسین جو غم کا ان حوالے ساں اگر حقیقت بیان کئی ونے تو یہ بدہ ہڑا حسین تے دادہ سختی جا دہ ہڑا ہیں یہ بدہ ہڑا مولا امام حسین تے سبر آزما دہ ہڑا ہیں عجیب نہ ہے مطا کوئی انسان چوے تے بے خبری سنوے ہو مطا کوئی چوے تے خبر نہ ہو یا سنا مجھے مولا حسین کے کلی طریقے سا آشنائی خبر ہوئی ان حوالے ساں شب آشور خود مولا امام آلی مقام جنہی ملخبر پہے جیوستہ سبحانے یقیناً جنگ آہے آئیں جنگ چھینی یا تا پانچے اصحاب اکرام کے جمع کرے سب نیکھے کھل مکھلا یا گال کلیر بدھائیں تا عجو کی رات حسین مولا اے حسین اجے اصحاب جلہ آخری رات جی کو بھی حسین ساگد ہوں دو وہ شہید تھی بھی ان دو عجو کی آشور جی رات انہ رات جے فائدہ فائدہ وٹھندے رات ما فائدہ وٹھندے اگر کوئی ونجن چاہے تو وہ نہیں سکے تو اگر کوئی چاہے تو ما انتاں بیعت کھنا تو کوئی یہ محسوس نہ کرے عجیب کیفیت ہا ہر رسول اعلان کا ہوا موڑے اچو تا جنت دیا ہوا موڑے اچو تا جنت دیا ہوا لیکن سردار انبیاء جو ہے واحد نوازو جنت جے جوانا جو سردار حسین مولا تو فرمائے ما لکھی تو دیا ہوا جے کو وین دو جنت جو زامن ما آیا مطا کوئی محسوس کرے کہ حلیہ وین دا سیت جنت نہ ملن دی حسین پانجے نانا کا جنت بٹھی دی دا اگر ونین چاہے ہو تو ونین سگو تھا موڑے ما مون جو ہنن سا سرو کارا اگر یہ موڑے گرفتار کن تو بے کہیں کہ ہی کجھ نہ چاہے ہو ونین چاہے ہو تو ونین سگو تھا لیکن باوفا حسین مولا جا اصحاب تاریخ گواہا ہک ہک اتھی کرے پانجی وفا جو ثبوت ہو دی کہیں تاریخ میں ملے تو سب کھاں پہریاں مولا حضرت عباس اچھان آقا حسین تمہاں کے جے کو فرمائنوں ہوئے ہو تمہاں پانجو حق کا داکہ ہو امام تھی کرے امامت وارو حکم نہ دیو باقی اصان جانیوں اصان جی زندگی اے آقا حسین تمہاں کھا سوا پو کہڑی زندگی اے آقا حسین تمہاں کے دشمنن میں چھڑے اصان جی زندگی گزاریوں اے ڈی زندگی کھاں موت بھلیا آقا حسین حقیقت پوچھو اصان جو دل ہی ہیں تو چوے اصان تمہاں جی قدمن میں سر رکھی تمہاں تے قربان تھی جناب علی اکبر اتھن تھا بابا یہ کیڑی زندگی جوان پٹھ ہو جے پیے کھے دکھے وقت میں جسی چھڑے حلو ونیے بابا چھاں اصان حق تے نہ ہوں مولا حسین تھا فرمائن بچڑا اصان حق تے آئیوں جناب علی اکبر تھا فرمائن بابا کوئی فرق نہ تھو پوے جو موت اصان تے چے یا اصان موت تے پوے ان انداز میں ہک ہک صحابی امام عالی مقام سا وفا جو اظہار کا ہوا ما قربان ونیا شہزادی کونین جم بن بچڑن تا جناب حضرت اون محمد تا او تھی بھی چمن تھا اے آقا حسین تمہاں کے تا خبر آئے اصان جے بابا آخری ٹائم تے اصان کھے تمہاں سا گرد موکلی ہوئیو اے ایو چائی موکلی ہوئیو تا اگر مہنجی طبیعت سازگار ہو جے ہا تمہاں تمہاں جے تمہاں تمہاں جے ماماں تا قربان چے ہاں لیکن تمہاں اترا نڈڑا بھی کون آئے ہو جو مہنجی نمائندگی نکایو جتے بھی حسین تے کوئی مشکل وقت چے مہنجی نمائندگی کندے پہنجی قربانی ضرور پیش کندہو اینے نتھے جو زہراج سامو مکھے سرکھ رو نکایو ماما اصان سمجھی ویا ہوں مدینہ اے مدینے کھا ہیستانی کدہ کدہ تمہاں بھین بھاؤ پان میں اکیلا ملندہ ہویاو اصان دسندہ رہا سے تکیلی ملتا ہاں اممہ جی جو اممہ جی ریدا چمندہ ہویاو اے اممہ جا بازو چمندہ ہویاو اے اصان جی مظلومہ اممہ تمہاں جی گردن چمندی ہوئی جناب حضرت عون محمد فرمائن تھا ماما اصان کے یقین آئے تو سبحان شہادتا اے اصان ان امہ جی ہمشیرہ جو کھیر پیتوا جی کا سفر میں تمہاں ساں شریع کے حیات آئے انہلائے بابا اصان کے انہلائے موقع ہوئے ہو تاکہ اصان تمہاں تاں قربان تھے ہو ماما یقیناں شہادت سامو آ لیکن اصان امہ کے چھڑے قادب نہ تھا ونی سگھوں نہ ونی سگھنا سے انشاءاللہ تمہاں تاں این اہڑے انداز میں جان قربان کا اندازے جو دادی زہرہ بھی انشاءاللہ داد تحسین نہیں دی بارحل ان حوالے ساں امام عالی مقام جی مظلومیت جو اندازوں لگائے سکھ جے تھو تم مولا کے دو مظلوم ہوئے چند اصحابہ آئیں لکھن جی تعداد میں فوجہ جکہ حسین مولا کے مارن تھی چاہے بارحل ہر کے صحابی پہنجی وفا جو درس دنوں پہنجی وفا جو ثبوت دنوں زہر ابن کین ہو جے حضرت عباس ہو جے یا ان کھانے لوا بیا کافی صحابی ہویا لیکن آخر میں ہکڑو جملو عرض کرے مولا جی مظلومیت بیان کھایا ہک عجیب صحابی امام حسین محمد ابن بشیر جنکہ مولا خود امام حسین فرمائن تھا اے محمد ابن بشیر موکے خبر پہیا تا سرحد تے توں جو فرزند گرفتارا ما تو تاں بیعت کھانا تھو ما تو کھے اجازت تھو دیا تون ون پانجے فرزند جی فرزند جی گرفتار جو کو چھلا ان کے آزادی جو سبب تیار کر تاکہ ان کے آزاد کرا ایو صحابی اے حسین مولا روئی کرے چون تھا مولا ایو ممکنی کونے جو ماں تواں کے چلے حلیو ونیا جی ہاں یقیناً موجو فرزندا لیکن بطول جے بچڑے کھا ودھی کتا نا ہے مجھا مولا ماں تمہاں جے قدمن میں پانجے شہادت پیش کندس بھلے موجو فرزند اتے گرفتاری چھو نہ ہو جے لیکن ماں بطول جے بچڑے کے چھڑے ماں قادب نتھو ونی سگاں ایہاں موجو آقا جی مظلومیت انہ کھاں خود اندازو لگایو تجہ جگہ تے ہر حیوان پانی پے لیکن مجھے مولا جا بچڑا پیاسا ہو جن ہر انسان پانی پے لیکن مجھے مولا جا بچڑا پیاسا ہو جن ہر حیوان بلکہ یہ جے کہ قاتل امام حسین ہویا انہیں جا ہائیوان ہیں انہیں جا انسان سب پانی پیاندھا رہا لیکن اگر تڑپندہ رہا ترسول کائنات جی اولاد تڑپندی رہی پیاسا رہا تا رسول کائنات جی اہل بیت پیاسی رہی انکہ ودیک مولا جی مظلوم یا چھاتی تھی سگے جو حسین تے کلم پہن محمد مصطفیٰ تے کلم پہن وارا مولا حسین کے قتل کرنا آیا چونتہ جلدی کہو نعرہ تکبیر ہنی کرے مولا حسین کے قتل کرن تھا مولا امام حسین کے شہید کرن تھا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ